نماز بھی زندہ ہے اعلان بھی زندہ ہے سنت بھی زندہ ہے ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے سب کو تو دیا تھا مگر سب انتخاب کر گئے تو ان کا دین ختم ہو گیا ان کی لائیوی کتاب ختم ہو گئی مگر پیارے مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرمائے چودہ سو سار ہو گئے مگر اے اللہ نہ ان کا دین ختم ہوا نہ کتاب ختم ہوئی نہ سنت ختم ہوئی نہ اسلام ختم ہوا مولا آخر پاک کیا ہے تو پال گئے الہی سے چلاب آیا بندوں سب تو آئے تھے سب تو لائے تھے مگر کوئی حسین نہیں لایا تھا اے مصطفیٰ آیا شریعت کی لایا تو ساتھ میں شریعت کو بچانے والا ایمان حسین کی لئے کا آئے تکبیر ناری سلطان مدینہ ناری سلطان مدینہ ہم جو دوستو ہر نبی آئے سب کچھ تو لائے مگر دین بچانے والا نہیں لائے مصطفیٰ آئے شریعت لے آئے قرآن لے آئے اسلام لے آئے خانون لے آئے حصول لے آئے اخلاق لے آئے کردار لے آئے نماز لے آئے اخلاق لے آئے تو ساتھ میں دین بچانے والا ایمان حسین بھی لے کر آئے آئے جب سرکار ایمان حسین کے گردن اخدس پر دروان چلی صوفیہ خرماتے ہیں کون کا پہلا قدرہ جب زمین پر گرنے لگا خالق قائران نے اس قدرہ اخدس کو اپنے دست اخدس میں سبھانا پوچھا حسین اس خدرے کے بدلے میں کیا چاہیے اس خون کے بدلے میں کیا چاہیے اس خون کے بدلے میں کیا چاہیے تو سرکار امام حسین نے عرض کیا اے اللہ اگر مجھے دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے خیامت کے صبح تک نانا کے دین کو زندگی دے دے اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے مولا اِن مخدر خون کے خدروں کے بدلے میں اس خربانیوں کے بدلے میں اس شہادت کے بدلے میں اے اللہ مسجدوں کے میناروں سے آزان کو زندگی دے دے مسجدوں کے پتھروں پر سچتوں کی زندگی دے دے اے اللہ میرے نانا کے دین کو تحفظ دے دے اے اللہ تیرے بندوں میں تیری بندگی کو زندہ کر دے مصطفیٰ کا لایا ہوا اسلام خیامت تک زندہ کر دے ہر کوئی تو آیا کتاب سنت تو لے آیا لیکن بچانے والا نوازہ کوئی نہیں لائے میرے مصطفیٰ آئے قانون بلائے شریعت بلائے کتاب بلائے اسلام بلائے تو ساتھ میں بچانے والا حسین لے آئے اسی لئے حضور نے کہا وَأَنَا مِنَلْ حُسَيْن حضور نے کہا میں حسین سے ذرا بولیے میں حسین سے ہوں ذرا حضور سے بولیے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے خلڑوازی کا نام دین نہیں ہے جذبات کا نام دین نہیں ہے لوگ سمجھے نہیں میرے بھائی اہلِ بیت کی شان کو نہیں سمجھے اس لئے لوگ ان کی حضورتوں کو بھول رہے ان کے مقام و مرتبے کو بھول رہے آج ہم اگر جلسے حسین کرتے ہیں جلسے امام حسن کرتے ہیں یاد اہلِ بیت کرتے ہیں ذکرِ کربلا کرتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہو گئے ہیں کیا الزام لگتا بولو زور سے بولو اور ذرا زور سے کیا ڈر کے بول رہے بھئی آپ لوگ شیعہ ہو گئے بھائی بہت بہت اعلی اعلی کرتے رہتے بھائی لوگ اعلی 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 کرتے رہتے شیعہ ہے شیعہ شیعہوں کیسے ہو گئے اور بعض لوگا تو بلے نہیں ایران کی گورنمنٹ سے جس کو فنڈنگ مل رہی بولے ابھی ہولے جس کو انڈیا گورنمنٹ فنڈ نے دیتی اس کو ہیران کی گورنمنٹ کہاں سے دیتی نہیں چیچو رہے پنے کے بات آئیے آپ یا حسین یا حسین یا حسین کرو لوگ بولے کہ شیعہ ہو گئے آپ کالے کپڑے پیل یہ لوگ بولے کہ آپ شیعہ ہو گئے لوگمت ارے بہت خطرناک لوگ آئیں پہ مارکٹ کے اندر اچھا یہ باز دوبال ہے تو چھوڑ دو اپنے پتھے بھی شروع کرے آپ کارا ذکرہ لے پہ کسر سے کرو آہ ارے یہ شیعہ ہو گیا او نہیں ایک بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں خیامت کی صبح تک میری یہ بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی رد نہیں کر سکتا بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں سرکار کاجو لولیاء کو ذمہ دار بنا کر پوری زندگی کی ہر سانس میں بھی اگر کوئی شخص یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین کرتا رہا پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یا علی یا حسین کرتا رہا خدا کی خسم تب بھی وہ شیعہ نہیں ہوگا تب بھی وہ شیعہ نہیں ہوگا ضرrations ہی بولو نہیں ہوگا کیونکہ شیعہوں کو ہم رد کرتے ہیں شیعہوں کہ ہم اہل سنت سے شیعہ کا چودہ سو سال پرانہ جھگڑا ہے وہ ایک ہی جماعت پرانی اہل سنت کے بعد بنی سو پہلی جماعت شیعہوں کی ہے یہ پٹھے پورے آج کل کے ہیں انہوں نے ایک ہی جماعت پرانے ہیں چودہ سو سال سے ٹکافار چل رہی ہے اپنی چودہ سو سال سے اشتراف شیعہوں سے آہل سنت کا مگر یاد رکھو شیعہوں سے ہمارا اختلاف یا علی کہنے کی بنیاد پر نہیں ہے اور ذرا زور سے آپ میری بات کو سمجھتے چلئے میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ نظر انتاز کر کے مدد رو شیعہوں سے ہمارا اختلاف یا حسین کے اوپر نہیں ہے نارے حیدری پر ہمارا اختلاف نہیں ہے شیعہوں سے ہمارا اختلاف حضرت زینب کے محبت میں رونے پر یا خم بنانے پر نہیں ہے حضرت سکینہ کا خم بنانے پر ہمارا شیعہ سے خدا کی خصم نہ کل اختلاف تناج ہے نہ خیامت تک رہے گا شیعہوں سے ہمارا اختلاف اہل اغیر کی محبت پر نہیں ہے شیعہوں سے ہمارا اختلاف حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی غداری اور بے وفائی اور بے حرمتی پر ہے ہم سو کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن کسی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو یا علی کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا حضرت ابو بکر سے غداری کرنے پر شیعہ ہو جاتا ہے مسئلے کو سمجھو بے خوفوں کو معلوم ہی چھوئے شیعہ بولتے کس کو اگر ان لوگاں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان خلفاء سلاسہ کی بیعدہ بھی نہیں کرتے نا خالی اہل بیٹ کی محبت میں روتے رہتے خالی اہل بیٹ کا خوف بناتے رہتے تو علماء شیعہ نہیں سننی کہلاتے تھے شیعہ فرخے سے ہمارا اختلاف گستاخی کا اختلاف ہے اور وہ اہل بیٹ کی محبت تو کرتے ہیں لیکن خلفاء سلاسہ کی بیعدہ بھی کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کی توہید کرتے ہیں اس بنیاد پہ ہمارا اختلاف ہے اور ہم یالی 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 بولے آپ لکھ جا کے بٹھا دیں شیعہ ہو گیا تو حولہ ہو گیا یالی بولنے سے کوئی بھی شیعہ آپ یالی بولو ٹوپی پہ یالی نکلو پیشانی پہ یالی کا ٹائٹو لگا لو آپ جو ہے گھلے میں یالی کا تاویز دال لو آپ شیعہ نہیں ہوتے ہیں آپ کار کے اوپر یالی نکلو کار کے پاس یالی کا ٹائٹو آپ جو ہے ٹیک لگا لو آپ شیعہ ایسا بولنا اہل بیعت کے بغض ہونے کی علامت ہے اہل بیعت سے محبت کرو اہل بیعت سے بغض نہیں ہے اہل بیعت سے محبت کرو اہل بیعت سے پیار کرو ہمارے دادا پیر سرکار مہتی صدقان حضرت عبداللہ شاہ صاحب خبلہ نقشمندی مجلددی خادرین احمد اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنس کھر کی تہلیس پر یا علی یا فاطمہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین پنجے تالے پاک کے